مکہ تہذیب پانی یا سایہ دار درخت کے بغیر دوب کی تیز شائیں گرتی تھی اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس لوڑتے ہیں یہاں بھی اللہ کا فیصلہ یہ تاکہ اس کے حکم کی پوری اطاعت کی جائے پیچھے مڑ کر دے کے بغیر واپس لوڑنے پر حاجرہ نے سوال کیا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنے شوہر کے ہاں کے مضبوط جواب سے مطمئن ہو گئی انہیں یقین تاکہ خدا انہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا ہمارا موقف کسی بھی آزمائش مرحلے پر یہی ہونا چاہیے جب شوہر نے اپنے آپ کو اور بچے کو سہرہ میں اکیلا چھوڑ دیا تو ان کے پاس صرف پانی کا ایک چھوٹا لوٹا اور ایک مٹی برخ جورتے وہ دونوں جہاں کے خالق اللہ سے بہتری کی امید رکھتی ہے پانی کے لیے ترسنے والے اپنے بچے کے لیے ایک کترہ پانی کی خاطر صفہ مروہ کے پہاڑوں پر سات بار دوڑنے والی ماں کے سامنے اللہ کی رحمت نچاور ہوئی بعد میں اس کو زمزم کے نام سے پکارا گیا حاجیرہ بی بی اور ان کے بیٹے کی زندگی آزمائشوں کا سامنا کر رہی تھی لیکن اس بار کا یہ امتحان کسی بھی خاندان کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا اللہ کا حکم طویل دعا کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کی قربانی کا تھا لیکن وہاں بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا عزم دیکھا وہ اپنے مضبوط ایمان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے انہوں نے فرسودہ بہانے تلاش نہیں کیے جو ان کے لیے قوتی ارادی کو متظلیل کر دے اللہ کے امتحان میں شک نہیں کیا اور وہاں کامیاب ہوئے اللہ نے بیٹے کے بدلے ایک بکری بیجی اس خاندان کے یادوں کے بغیر مکہ یا حج کے تاریخ مکمل نہیں ہوگی مومنوں کے لیے ان کی زندگیوں میں سیکھنے کے لیے بہت سے اسباق ہیں خدا پر کامل ایمان بے مثال صبر سمجھوتا شوہر سے محبت فرما برداری بہادری وغیرہ اس لیے آئیے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور حاجیرہ کے مستحکم ارادے کے زندگی کو ہماری زندگی میں اپنائیں اللہ ہم کو قابا کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے تلبیہ پڑھنے حجر اسوت کو چومنے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے حاجیرہ دوڑی ہوئی جگہ پر سعی کرنے منا میں قیام کرنے عرفہ میں اکٹا ہونے مزدلفہ میں رات گزارنے جمرات پر پتھر پیکنے اور قربانی دے کر حج کے مناسب عدا کرنے کی توفیق دے آمین موسیقی